شو کا نام ہے دمیشی خان شو اور میں آپ کے سامنے موجود ہوں آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں ٹھیک تھاک ہیں ایک ہفتے کے بعد جب میں ملتی ہوں نا تو مجھے ایکچلی ٹھوڑی سی نا وہ کنفیوجن بھی ہو رہا ہوتا ہے کیا ایک ہفتے بعد یا چار دن کے بعد جب آپ سے ملتی ہوں تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ میں یہ باتیں کروں گی میں وہ باتیں کروں گی میں یہ بتاؤں گی میں سارا ہفتہ یہ سوچتی رہتی ہوں کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اچھی humorous اور کام کی باتیں کیسے کس چھوٹے ٹائم میں شیئر کر سکوں so i hope all of you are well and happy موسم دو دن پہلے بہت اچھا ہوا آج پھر تھوڑی سی گرمی ہوئی لیکن اسلام آر آل پنڈی کا جو موسم ہے بہت ہی unpredictable ہے ابھی چار دن تک جو ہے وہ بارشوں کی امکان ہے جو کہ weather report ہے اس میں آ رہا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا جس دن دھوپ ہوتی ہے اس دن ترور کر کے بارش ہو جاتی ہے so unpredictable ہم لوگ کی طرح موسم بھی آہستہ آہستہ unpredictable ہو گیا ہے آج کا سوال سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ وہ کونسی خوراک فود ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی وہ کونسی خوراک یا فود جس کو ہم کہیں گے جو کبھی بھی خراب نہیں ہوتی اس کو کبھی بھی پھپوندی نہیں لگتی کبھی اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی اور وہ ہمیشہ سالہ سال جو ہے وہ بلکل ٹھیک رہتی ہے یہ جو بھی سوال کا جواب دے گا نا مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ you know more about life and more about things اور کہتے ہیں نا سوائے چھادی اور ان یہ جو گھریلو جو کانٹروورسیز ہوتی ہیں اس سے آگے چل کے بھی آپ لوگ کو دنیا کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کھانے کے بارے میں ٹرابل کے بارے میں لوگوں کے بارے میں کلچرز کے بارے میں you need to know مطلب زندگی کا مزہ ہے کیا جب آپ کو ان چیزوں کے بارے میں ہیلتھ کے بارے میں فٹنس کے بارے میں آپ کی خود کی آگاہی نہ ہو سو آج کا سوال وہ کونسی حراغ فوڈ ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی اور آپ لائف کال کر سکتے ہیں 051-410-2251 پہ اور آج ہائے اللہ پچھلے ہفتے رازین کو بلوپر تھا مجھے نہیں پایا تھا یہ لوگ کر دیتے ہیں اس طرح جب میں بلکل دماغ اُلٹا ہوتا ہے نا تو یہ لوگ کچھ نہ کچھ ریکارڈ کر لیتے ہیں بڑے خطرناک لوگ ہیں اور ٹیم ہے میری تو وہ آپ کو دکھانا ہے اور آزین یہ میرے اپنا ٹیکسچر ہے کچھ بھی آج نہیں کیا سوائے شامپو کیا کنڈیشنر کیا اچھا سا ایک وہ leave and conditioner لگایا and that's about it یہ میرے وال اپنے آ چکے ہیں اور میں نے آپ کو کونٹے نہیں دکھائے اپنے جو کہ اپنے ایرنگز ہیں اور آج ہمارے پہلے گیسٹ ہوں گے بلال گوندل جو کہ سی او ہیں بیلاز انٹیریر انٹیریر ڈیزائنر انٹیریرز کے اور انٹیریر ڈیزائنر بھی ہیں یہ جو آپ خوبصورت سیٹ دیکھ رہے ہیں یہ جو پلو ہے یہ انہی کی مارکٹنگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح ان کے بہت ہی خوبصورت ان کے پیسز ہیں گھر اچھا اور گھر میں اچھی چیزیں چار ہوں اچھی ہوں تو آپ دیکھیں نا گھر جاتا ہے انسان تھکا ہارا تو اس کے بعد اس کی جو سراؤنڈنگ ہے that has to be very very good اور یہ جو ٹیبل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چینج ہوا ہے ایک میری جو ایک چیر ہے جو کہ ایک ہوسٹ چیر ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گی اور یہ جو آپ پیچھے بیکڈراب دیکھ رہے ہیں یہ چینج ہوا ہے ووڈی ووڈن سا والپے پر ہے اور ساتھ میں آہستہ آہستہ میں چیزیں آتی جائیں گی تو آج یونگ اینڈ ڈینامک ہمارے بلال گوندل ہیں جو کہ سی او ہیں بیلاز انٹیریر اور خود بھی انٹیریر ڈیزائنر ہیں ان سے ملکات ہوگی دوسری جو میری گیسٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر صدرہ علی نقوی فیزیکل تھریپسٹ فیزیکل نہیں فیزیو تھریپسٹ ہے فیزیو تھریپسٹ محب کیجے گا نا سی سوری فیزیو تھریپسٹ ہے ریسرچ ہے فوڈ بلاغر ہے کریئر کاؤنسلر ہے ایکٹیف فلانتھرپسٹ ہے سو آج میرین سے بھی میک اپ روم ملکاتری لبلی پرسن فل آف لائف اور اس وقت میں جاتے جاتے ملنی سکی کیونکہ آپ کو باتے نے کیرونہ کی وجہ سے کافی اتیاد برتنی پرتی ہے ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام کون بولنے یاسین پشاور سمیشہ سوری یاسین پشاور سے کیسے یاسین ہاو یو ٹھیک ٹاگیا کیا کہنا چاہیں گے یاسین یاسین جی کیسے ہیں کیا کہتا چاہیں گے آپ نے میری پرنوہ سپوری نیکی مشیریں کالی ساڑھی پہنے کی نہیں کل پہنے لوں گے کل پہنے لوں گے کل پہنے لوں گے انشاءاللہ میشہ ملکاتری میشہ ملکاتری اچھا تینکیو جی بہت بہت شکریہ تھا اچھا یہ بتائیں کہ وہ کون سا کھانا ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا اچھا 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 جی جی اچھا خراب اچھا کبھی تو پپوندی لگ جاتی ہے اس میں گیلا چمچہ ڈال دے تو پپوندی مطلب پپوندی مطلب پپوندی جی انگور آپ کے حال میں خراب نہیں ہوتے کبھی ٹھیک ہے یعنی تینکیو سومت بہت شکریہ نازی کچھ لفظ ہیں ہماری اردو زبان بہترین پیاری خوبصورت ترین زبان ہے کچھ لفظ مجھے انگریزی میں کہنا اچھا رکھتا ہے اب اللی کھانے میں اللی لگی پہلی دی پھپون دی مجھے کتے نون گلیمرس ورڈ جانا مطلب بلکل گلیمر نہیں ہے اس میں فنگس زیادہ بہتر ہے کہ فنگس نہ لگے فنگس is better اب یہ دونوں کے رضاو اللی سمجھ نہیں آتی کہ کچھ الفاظ جو ہے ان کا کوئی میں نیمل بدل ضرور ڈھونڈوں گی اچھا اب آجاتے نازین آج جو ہے یہ بھی نام بڑا مزیک ہے پہلے تو آپ میرا ڈریس دیکھ لیں یہ ہے مکیش مکیش کا سوٹ ہے بڑا خوبصورت امرال گرین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوتے بھی دیکھ لیں امرال گرین ہے اس ورن او میرے گرینز میں یہ ورنگ بہت پسند ہے اور یہ میرا اپنا پرسنل کلیکشن میں سے ہے میں ڈزائنر کے کپڑے پہنتیوں لیکن ہر ڈزائنر کے نہیں کچھ ڈزائنر کے جو مجھے پسند آتے ہیں وہ میں پہنتیوں اور میں خود کی اپنی کلیکشن ماشاءاللہ سے مجھے جو ٹپیکل اچھا شلوار کے میز ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے وہ کبھی بھی آٹا فیشن نہیں جاتا اور آج میرا کوئی بھی کلوز اپ نہیں لے گا کیونکہ میرا کوئی پیمپل نکلا ہے ناک پہ ایک پیمپل تو اب چلتے ہیں اپنے کوکنگ کی طرف اور کوکنگ میں آپ کو بتا دوں آج ہم بنا رہے ہیں انگلیش میں اس کو کہتے ہیں زکینی اور اردو میں اس کو کہتے ہیں مارو قدو مارو قدو ہے وہ بنے گا بہت صافت ہوتا ہے صحت میں بہت زبردست ہوتا ہے آپ لوگ صرف قدو یا لوکی یا ٹینڈے کھاتے ہیں یہ والا بھی ٹرائے کریں بہت زبردست جتے کانٹینٹل آپ دیکھتے ہیں ریسپیز ہیں اس میں زکینی جو ہے وہ ضرور ڈلتی ہے اسورٹڈ بیجٹبلز میں سو آج ہم بنائیں گے زبردست سی سبجی اور بریک پہ چلتے ہیں ناوزی ایک سیکنڈ ایک تو میری ٹیم کو جلدی پڑا رہتا ہے جلدی یہ دیکھیں میں نے صرف آپ کو دکھانا ہے یہ کٹا ہوا ہے تھانکیو گلداد بھائی کیا ہماری جو پروڈکشن اسسٹر ہیں ان کا اور یہ دیکھ لیں یہ ہے مارو قدو یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ آپ کو ایزیلی مارکٹ میں اویلیبل ہے اس کو زکینی بھی کہتے ہیں یہ کٹ کے بہت صافت ہوتا ہے بلکل ملائم سلک کی طرح ہوتا ہے جب پکتا ہے اور زیادہ اس کو ٹائم نہیں لگتا اس میں ہم نے کوئی ایک کلو کے برابر یہ مارو قدو یعنی زکینی لے لیا ہے اس میں آدھے کام لوگ دہی کا رہتہ بنائیں گے اور آدھے جو ہے اس میں ڈالیں گے سبزی میں جب بھی آپ دہی ڈالتے ہیں تو بہت ہی لذیذ سبزی بنتی ہے کٹا ہوا ہرا دھنیا ہے اس میں جو سپائسز ڈالیں گے لال مرس پاوڈر ڈالیں گے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون یہ ہلڈی پاوڈر تھوڑا سا پنچ برابر اس میں اجوائن ڈالوں گی میں ہز بزائی کا نمک ڈالے گا لیسن ادھر کا پیسٹ اپیاز ہم پہلے تھوڑا سا سوٹے کریں گے اس میں یہ ڈالیں گے اور تھوڑا سا پنچ آدھی ٹی سپون یہ چلی فلیکس یعنی کٹی بھی لال مش ڈالے گی کوکنگ کے دورانی میں ایک آدھا لیمو جو ہے بیج نکال کے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور والا سبزی مادو کدو is going to be ready so let a quicks a commercial break commercial breaks of a son and i good says your point my body the office out you can have it's got hot Jesse Barsha o tna usc about your hubbers and a hubs you're so much in azim is a good joy i'm feeling hot 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 to measure is cause we're not over girl case go as a car loo کیونکہ ہالانگے بال تو اچھے بنے ہوئے تھے میرے اوف کتی کو آنٹ نہیں sorry میں نہیں کر رہی بہتی بھری لگن ہے ایسے ٹھیک ہے اب ہیڈ واش کر لیتے ہیں بالوں کو جو بھی آپ دیکھ چیو ایک چیو کو ہاتھ لگاتے ہیں کھانا پکان سے پہلے wash your hands اور کال کر سکتے ہیں 0514104102251 پہ لوگ کال کر سکتے ہیں ہم آساتھ کال رہے ہیں and today we're cooking maruka do یعنی زکینی آج بن رہی ہے بہت زبردست سبزی ہوتی ہے جوک سپارٹ اور ضرور کھائیں اور جس طرح ہمیں بنانے اس طرح کھائیں اب پکائیں sorry اور اب ہم اس میں پین کون کر لیتی اس میں آئل ڈالیں گے یہ دو عدد پیاز ڈالیں گے ایک کلو کے برابر مارو قدو ہے اور دو پیاز ہیں درمینے سائز کے اور لیسن ادرک کا کھٹا ہوا دو ٹیبل سپون یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں آئل ڈال کے ہلو اسلام علیکم والیکم سلام کیا حالا میشی جی ٹھیک ٹھیک کون بول رہی ہے میں لہور سے ناہید بول رہی ہوں ناہید لہور سے کیسی ہے ناہید خیریت سے آپ ٹھیک ٹھیک ہیں ہاں شکر اللہ کا ایک کپ ٹھیک ہے جی جی شکر عمداللہ سب ٹھیک ٹھیک ہے آج آپ نے سود میری پسند کے کلر کا پینا ہو کیسی ہے اچھا امریل گریم آپ کو بھی بسند ہے چلو بیدی سو مچ سو ہو آج کیا کہری یا سوری سوال کا جواب ہاں بتائیں بتائیں بھی شہد ہے ہنی شہد ہے جو کے کبھی خراب نہیں ہوتا ہنی ہاں جی ہنی اوکے ٹھیک ہے تو آج کی سبزی کبھی آپ نے بنائی ہے مارو قدو ہاں جی بناتے ہیں لیکن مطلب اس نے گوشت میں بناتے ہیں گوشت میں دیکھیں میں پتہ کیا میں آمیٹ لور لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہفتے میں دو تین دفعہ یہ والی سبزیاں اکیلے بنائی جائے نا تو ان کا فائدہ فوائد علیہ دا ہے گوشت یا وہ بہت سائی چیزیں مکس کر دیں تو اس کے فائدے پھر تھوڑے سے کل ہو جاتے ہیں یہ تو ہے یہ آپ برکل صحیح کہہ رہی ہیں لیکن وہ پکتا ہے گھر میں لیکن میں گوشت نہیں کھاتی میں زیادہ سبزیاں ہی لیتی ہوں ہاں تو یہ آپ اپنے لیے بے شک آدھا کلو بنا کے آپ بنا کے رکھیں خالی بھی کھا لیں نا دہی کے ساتھ تو اتنے مزے کی سبزی ہے نا کہ کیا بتاؤں میں انشاءاللہ میں آپ ٹرائی کروں گی ہاں بہت سوڑے کی دوری بہت سکتا ہے شکریہ ڈی ملے طرف سے بہت پیار آپ کو شکریہ ڈی ملے طرف سے بہت پیار آپ کو سلوڑ ایسی اتی کو مسیبت چیز میں بھول گئی تو سوری و میں اپنے فلیر میں اسلام علیکم مما کیا لیا آپ کی ٹھک ٹھک دار گیا خیریت سے دار بہجن کو میرا خاص سلام دونوں اس دو پہر سے ہی اور ایک جو مارا کیبل ہے وہ جو ڈیش ہے اس پر نہیں آرہا تھا ایک پیارا تھا تو وہ چینج اوور ہو گیا شکر حمدللہ سیٹنگ مادر رکھو کینگ دمار کا دو ممی کو بھی سبزیاں بہت پسند ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بلکل ہلوے کی طرح بنتا ہے اور بہت زبردست ہوتا ہے سیحت کے لیے یہ اب آپ دیکھ لیں میں نے کوئی شران شنونگ نہیں ہوا میں نے پیاز اور لیسن ادرک کھٹا ہوا جو اس میں شامل کر دیا تھا یہ اب تھنڈے تیل میں آپ ڈال دیں یہ تھوڑا سا بنے گا جب تک میں یہ جو سبزی ہے اس کے اندر ہی میں مجھے بڑا مزا آتا ہے سبزی کے اوپر ہی نا آپ مسالے ڈال دیں ایک ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں یہ لال میٹس پاودر یہ دیکھ لیا اور ایک ٹی سپون ہی اس میں ہلدی پاودر یہ سارے سپائسیز ناظرین ہماری سیحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں اور اسی میں میں آدھی ٹی سپون نہیں بلکہ کوٹر ٹی سپون ہم اجوائن ڈال رہی ہوں میں یہ ڈال دیا اور اس کے بعد اس میں میں ایک عدد لیمو جو ہے وہ نچوڑ دوں گی کول آپ کر سکتے ہیں ہمارا ساتھ کولر بھی ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ایک نیمبو اپنے اوپر اس طرح ہے دیکھیں ذرا آئے ہائے ہائے کتنے مزے کا لگ رہے ہیں بلکہ پورے ایک پورا ڈال دیتے ہیں کیونکہ سبزی زیادہ ہے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی روزی نا کیسی ہاں خیریت سے ہے جی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں بس آج آپ کا چینل کچھ یہاں میرے علاقے میں تو خراب آ رہے ہیں وہ آئی تنگ بارچوں کی وجہ سے منسون تو نہیں کہوں گی بارچوں کی وجہ سے بارچ ہوئی ہے یہاں سے بارچ ہوئی ہے اور اس وجہ سے میں آپ کی میں سے درسنگ جو لی بلیک ہی دیکھ رہی ہے شاید ہے اس امریل گرین ہے امریل گرین اچھا چھا 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 بلکل بلکل دیکھ رہا ہے آپ کا شو تو اچھا جا رہا ہے میشی سب سے پہلے آپ کا سوال کا جواب دے دوں جی 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 سو جو خراب نہیں ہوتا وہ شہد ہے ہنی ہے ہنی ہے اوکے ہی ہے اور میں شیئے ایک اور بات کرنی کی آپ سے کہہ وہ ایک پہلے 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 پوچھا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پہار کس کنٹری میں ہے جی جی بلکل تو اس کا آنسر کیا واقعی ہی سوٹلینڈ ہے جی جی سوٹلینڈ میں سب سے زیادہ پہار موجود ہیں کیونکہ وہ کیونکہ میں وہاں پہ میرا جانا بھی ہوا تھا تو اس زمانے میں بھی ہم میں نے اس کی جو جو ٹرابل ڈی ٹیلز ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا اچھا اچھا ٹھیک ہے اور میسی میں ایک شیر سنا دوں اور آخر میں آپ کا جو بیسٹ آنے والا کیلئے پسٹن دی ہے میرا جی 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 میرا شیر سن لیجیے کہ ایک دل ہے کہ بسایا نہیں جاتا ہم سے واہ 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 ایک دل ہے کہ بسایا نہیں جاتا ہم سے لوگ سہراؤں کو گلدار بنا دیتے ہیں جی جی جو ہمارے آپ سیٹ دیکھ رہے ہیں آج کل یہ ان کی طرف سے سپانسرڈ ہے بلال گوندل ہے سی او بیلاز انٹیریئر جی جی فیزیو ہے ریسرچر فوڈ بلاغر صدرہ علی نقوی ڈاکٹر صدرہ علی نقوی ہم نے فیزیو ٹھائیسٹ جو ہیں میں آپ کی کیسے ان سے بس پوچھئے گا کہ کیا وہ آرثرائیٹس کے کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں کیا ان کو بھی کرانی چاہیے فیزیو ٹھائیٹس ٹھیک ہے ان کو بھی ضرور جانا چاہیے جیسے ڈاکٹرس بالتبہ نہیں کہہ رہے ہوتے کسی پیشنٹ کو تو آپ ان سے پوچھئے گا تلکل میں آپ کے پہلا سوال ان سے یہی پوچھوں گی روزینہ تینکیو سو ماش بہت بہت شکریہ روزینہ آپ کا سوال انشاءاللہ پوچھ لیں گے اب لیسن ادرک اور جو پیاز ہے وہ اچھی طرح اس کلر کا ہونا چاہیے چواز بھائی یہ دکھائیں ذرا یہ کلر نہ ڈار کو نہ پنگ کو نہ کچھو یہ کلر ہونا چاہیے اس کے اندر اب میں ایک ٹی سپون زیرہ شامل کر رہی ہوں یہ دیکھ لیں زیرہ ہم نے شامل کیا زیرہ is my favorite یہ کیا کہتے ہیں سپائس ہے اس کو جیسی خوشبو آئی نا ہم یہ جو مادو قدو جس میں میں نے روزینہ سے بات کرتے کرتے میں جو میں نے lemon squeeze کیا تھا اس کا zest جو ہے وہ میں نے کاٹ کے اوپر ڈال دیا یہ دیکھ لیں آؤ یہ اس کے ساتھ ہی کوک ہوگا تو اور زیادہ سبزی جو ہے مزے کی ہوگی ایک چیز جو میں نے ایڈ کرنی ہے اپنے اس تینوں چیزوں میں پیاز لیسن ادرک اور جو زیرہ ہے اس میں دو سے تین عدد دھری مرچیں اس طرح میں نے ان کو تھوڑا سا کوک کرنا ہے اور ناظین کل والے شو میں میں آپ کو تین طرح کے آئلز بنانا بتاؤں گی flavored oils جو کہ آپ الیدہ سے اپنے جارز بنا کے رکھیں اور جب آپ نے flavoring دینیوں کو مین جو بیس ہے وہ آئل ہوتا ہے اس میں میں آپ کو چیلی آئل بنانا بتاؤں گی اس میں آپ کو onion oil بتاں بنانا بتاؤں گی اور اس میں آپ کو میں garlic oil بنانا بتاؤں گی تین چھوٹے چھوٹے ڈیمنسٹریشن میں آپ کو آ جائے گا تو آپ گھر میں آرام سے بنا سکتے بجائے صرف ایک کوکنگ آئل ہوتا ہے جس میں flavor ایسا چھوٹا نہیں ہے یہ دیکھ لیں اب اس کو امنے اچھے طریقے سے چیلی آئل جو ہے وہ آپ کے جتنے چینیز کھانے آپ گھر میں بنائیں گے نا اس میں اس میں ڈبل اچھا flavor آئے گا اب امنے یہ بس منامان رہی مارو خدو اس میں ڈال دیا اور اسی کے اوپر میں تھوڑا سا یہ جو کٹی بھی لال میر چاہے بس ناوان نہیں ہم شامل کریں گے اس کو تھوڑی سی ہیٹ لگائیں گے یعنی تھوڑا سا سٹیم آ جائے گی اور جب تک ایک کولر ہے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی بالکم اسلام کون بول رہے ہیں یہ راجہ مشتاق بات کرو رہے ہیں راجہ مشتاق صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ڈیانا کی شکریہ ہے شکریہ ہے ڈیانا کی شکریہ ہے اچھا آپ کو پسند آپ نے کھایا ہے کبھی ہے مارو خدو مارو خدو میں کھاتا ہوں آج آج کھاتے ہیں آپ جی جی ابھی تو ٹائم آپ کب بنائیں گے مارو خدو ابھی ہماری طریق گھون کی ہے تو میں وہ Pele اللہ چلاں کھیں گے اچھا پھر آپ خرید کے لانا قریب میں آپ کے کون سا مارکٹ ہے آپ کے کون سا بزار ہے ہمارا یہاں پر بکرا منڈی ہے بکرا منڈی تو بکرا منڈی سے مادو قدو کیسے ملے گا اچھا پھر تو آپ پوری بوری اٹھا کے لئے ہیں لئے ہیں ضرور کھانا آپ کے بہت زبردست سبزی ہے میں اس کی پروموشن میں اس کی جو ہے نا برینڈ میزڈر بن گئی امارو قدو کی اچھا یہ بتائیں سب سے ادا کون سا کھانا ہے جو کہ خراب نہیں ہوتا فوڈ رجل ساو یار مٹھیم اچھا اب ہم نے کیا کیا وہ دو ہی ٹائپ جو ہے نا اس کی جگہ میں نے یہ فلائٹ والا کیکہ اب ہم نے اس کو ٹاوس کرنا ہے یہ دیکھیں ادھر آ جاتے ہیں اب ہم نے یہ دیکھ اس ٹیم لگی ہے جیسی سٹیم لگتی ہے محب کیجی گا ناظرین سٹیم لگتی ہے اور یہ بلکل گر گیا یہ دیکھیں بس نام آنے یہ یہ اس سینریو میں آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا تاکہ انکوپریٹ ہو جائیں سارے مسالے پیاز لہسا ندرک مرچے یہ ہو گیا کل کا ناظرین چوہ ضرور دیکھنا ہے آپ نے کل میں آپ کو تین ڈیفرنٹ فلیورڈ آئلز بنانا بتاؤں گی دوبارہ سے بتا رہی ہوں اس میں میں ایک ادھر ٹماتر جو ہے میں نے تھوڑا سا مائنڈ چینج کیا گول ہم کاتیں گے اچھا گول جب بھی آپ ٹماتر کاتتے ہیں تو وہ بہت جلدی گلتے ہیں اور وہ گومڑے گومڑے سے نہیں بن جاتے یہ ہم یہ لیا باریک باریک آپ نے گول جو ہے اس کو کات لینا ہے یہ دیکھ لیں اور اس کے بعد اس کو آپ نے اس کی اوپر ڈال کے پہلے میں اس میں دو سے چار ٹیبل سپون دہی ڈالوں گی دائی میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جیسے ہی آپ کسی بھی سبزی میں ڈالتے ہیں وہ سبزی بہت ہی لذیذ ہو جاتی ہے یہ بسم نام آن رہیم یہ ایک دو تین چار پانچ اور چھے چمچ یہ ہم نے چھے چمچ اس میں ڈال دی ہے باقی کا ہم رائتہ بنا لیں گے اور رائتے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیاز ٹماٹر ہری مرچ نمک اور تھوڑا اگر کی رہا ہے تو وہ ڈال لیں گے اور ساتھ میں زیرہ اس میں ڈالے گا یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا لگے گا یہ ہیٹ ہوگی تو اس کے بعد میں نے اس کے اوپر اس میں آمان رہیم یہ ہم نے لے کے ٹماٹر جس طرح آپ تیہ نہیں لگاتے بریانی کی اس طرح آپ نے لگا کے اس طرح اور یہ اس کو لے کے اب درمیانی آنچ کیونکہ اس کا اپنا پانی بہت وارٹر کانٹین اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زکینی جو ہے وہ سکن کے لیے بہت اچھی ہے یا اگر آپ روز روز نہیں ہر دوسرے چوتھے دن بائل کر لیں یا اس کو بائل کر کے اس کا جو دئی ہے اس کے اندر اس کا رائتہ بنا لیں جسا بہنگن کا رائتہ بنتا ہے تو یہ بہت مفید ہے سکن کے لیے بہت اچھی ہے بالوں کے لیے بہت اچھی ہے اور اس میں بہت سارے فوائد ہیں یہ بھی قدو فیملی میں سے اور آپ کو پتا ہے کہ لوکی جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ سبزی تھی تو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ بھار کا کھانا آپ لوگ بہت کھاتے ہیں ریسٹرانٹس میں جاتے ہیں کبھی کبھار کھا لیں لیکن آج کل آپ کو گھر میں یہ چیزیں ضرور بنانی چاہیے بچوں کو بھی کھلانی چاہیے کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے ممی گھر میں جو بھی براری ہوتی تھی تو ہم تو نہیں کہتے تھے جی مجھے برگر مانگانا ہے فلانے وہ جو رائیڈر ہوتے ہیں ان کے پاس سے ہم لوگ تو جو بنا ہوتا تھا وہ کھاتے تھے تو آپ لوگ بچوں کو ٹرین کریں بچوں کو آپ لوگ انہیں بہت بگاڑ دیا ہے کھانے کے معاملے میں اسی لیے بہت ساراوبیسٹی پھیل رہی ہے یہاں پھر بہت زیادہ کمزور ہیں so they have to be very کیونکہ ابھی آپ جو انہیں کھلائیں گے وہ بعد میں جا کے ان کو 50 60 70 years تک وہ چیز فائدہ من دے گی اچھا ناظرین ایک گلاس کال لیتے ہیں اس کے بعد میں بریک پہ جائیں گے oh no sorry ناظرین وہ پتہ کیا ادھر نا نئی جگہ پہ تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے میں آپ کو جلدی سے بتا دوں ہمارے جو آج کے سپانسر ہیں ان کے بارے میں بتا دوں آپ دیکھ سکتے ہیں نزوہ اوکے ناظرین ایک عدد قویق سی کمیرشل بریک ہے اس کے بعد واپس آتے ہیں تاڑا ویلکم بیک ناظرین واپس آ چکے ہیں اور میں ہس پتہ کس بات پہ رہی تھی میں آپ کو نائی بات آ سکتا ہوں ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں دمشی خان شو آج جو ہے مارو قدو کا سالن بن رہا ہے آہ it's called zucchini اور اب میں نے بریک پہ کہتے تو میں نے جلدی سے ایک چیز کی ہے جو کے ہے آئے 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 یہ سوالی جو کے رائتا ہے جس میں کھیرا پیاز میں نے ایک ادر لیسن کی توری بھی ڈالی ہے اس میں توری سوچیں اور اس کے اندر دھنیا ہے اور ہری میرچ ایک دو کاٹ کے ڈال دی ہی ہمارے زبردست سا رائتا بھی تیار ہو چکے ہیں تمائٹر آپشنل ہے اگر آپ دالنا چاہیں تو ڈالیں ہیلو اسلام علیکم حجران 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 کولر ہے میں نے تھوڑا سا اس کو کر رہا ہے اس کے بعد آپ کے لئے سپرائز ہے ہمارے جو ایک پروڈکٹ ہے اس کو آپ کو اس کے بارے بتانا ہے یہ ہم نے ڈال دیا اس میں اور اس میں جائے گا یہ زیرا جائے گا ایک جلدی سے کولر سے بات کرتے ہیں اس کے بعد میں جاتی ہوں اور آپ کو ڈیٹیلز بتاتی ہوں بلکہ اس میں بھی آپ کول کر سکیں گے ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم یہ ہمارا آج کی ایک ریسپی جو ہے ریسپی تو نہیں ہے سایڈ ڈیش ہے بسکلی یہ آج بن چکی ہے اور اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا اس کو کرنے کے لئے آپ نے یہ لے کے چلی فلیکس ڈال دیا یہ ہمارا ہو گیا ہاتھ واش کر لوں نازین جب بھی مرچیں آپ لوگ ساو کرتے ہیں کیوں کہ پھر بہت مشلیفہ مجھے بہت ایشو ہوا تھا سبزی جو ہے وہ میں نے ہلکی دم پہ رکھی ہے وہ آہستہ آہستہ سمر ہو کے بنے گی اب آپ کو آج کا سوال بتا دوں کہ وہ کون سی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی اب چلتے ہیں ہماری جو آج کی سیکمنٹ ہے نزوہ سکن کیر اور نزوہ سکن کیر کے بارے میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو جو ہے وہ کافی ساری چیزیں بتائیں تھی اس میں ان کے بہت ہی زبردست جو ہے جو کہ آپ کے بالوں کو مضبوط کریں کھائیں گے بھی فائدہ ہوگا اور لگائیں گے بھی فائدہ ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کا دوسرا جو آئل ہے وہ ہے جو ہے ہر بل ہیر آئل سیون ان ون یعنی سات قسم کی جڑی بھوٹیوں اس میں تیز کے جو فارمیلہ ہے اس کے اندر شامل ہیں اور وہ آپ جو ہے استعمال کریں گے تو آپ کو ڈیفرینٹلی اس کے اسرات جو ہے وہ پتہ لگ جائیں گے یہ دیکھ لیں اور تیسرا جو ان کا زبردست آئل ہے وہ ہے ڈیٹس اینڈ پینٹ ہیر آئل یعنی ڈیٹس خجوریں اور موم پھلی کا جو بلینڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے یہ دیکھ لیں اور چوتھا ان کا جو مطلب آپ کے پاس کافی ورائیٹی ہے تیل کی ایک ایک مہابرہ بھی ہے نا کہ ان تیلوں میں تیل نہیں کہ مطلب کسی کو کچھ بتائیں تو اس کو اثر نہ ہو تو آپ کہتے ہیں ہی ان تیلوں میں تیل نزوہ مستڈ ہیر آئل پیور سرسوں سرسوں ویسے بھی لوگ بھر آوائیڈ کرتے لگانا حالانکہ سرسوں کا جو تیل ہے وہ بڑا بہترین ہے ادھر شہباز بھائی کی در ہوں ادھر میرا صحیح نہیں ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرسوں ہیر آئل اور اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ نزوہ سیشے پیکنگ میں ہے سکس ان وان فیملی پیک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ہے جو یہ یہ ہے ان کے نزوہ hair removing cream ہے rose extract کے ساتھ peach and turmeric ہے bleach cream یہ ان کا gift pack ہے اور پھر deep cleansing ہے herbal mask یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے urgent facial fruity urgent facial یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہیں یہ اس کے اندر موجود ہیں سیشے پیکنگ میں اور اور اب آتے ہیں ان کے face washes کی طرف activated charcoal foaming face wash جو کہ آپ کی skin کو رکھے بہتی smooth یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور 24 karat gold کا foaming face wash یہ ان کے دو varieties ہیں اور face wash کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں اب مجھے اس طرف جانا زین تھوڑا سا بازو جو ہے میرا تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا اب آ جاتے ہیں اس طرف herbal shampoo ہے نزوہ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ والا extra care shampoo یہ والا ہے پھر یہ نزوہ کی بڑی زبدہ سکریم ہے ٹو این ون بی بی اور ڈی ڈی کریم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ادھر یہ ہے جی keratin hair serum serum ہمیشہ ضرور لگایا کریں جب بھی آپ بال دھولیں اپنا جو کنڈیشنر اور جب آپ اسے ٹاول ڈرائے کر لیتے ہیں اس کے بعد serum جو ہے hair serum is very good اس سے آپ کی بالوں کی شائن بھی آتی ہے اور ایک اچھا اس میں لسٹر آ جاتی ہے تو یہ hair serum ان کا product ہے بہت بہت شکریہ ان کا اور ان کے بارے میں آپ کو کچھ موٹی موٹی چیزیں بتا دوں کہ ان کے جو gold face wash ہے gold face wash کی مناسب مقدار چہرے اور گردن پر لگائیں اور اچھی طرح دھولیں that's it آپ کو اور زیادہ کوئی hard وہ چیز نہیں کرنی پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ ان کا سرسوں کا تیل ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے جو بالوں کے لیے بے شمار فوائد رکھتا ہے اس میں موجود پروٹین کی زیادہ مقدار بالوں کے لیے بہت مفید ہے اومیگا تھری اور فیٹی ایسٹ بالوں کی نشو مرما میں اضافہ کرتے ہیں جس سے بال گھنے اور مضبوط ہوتے ہیں واقعی ان کی بڑی زبدست پروڈکٹس ہیں بہت بہت شکریہ ان کا انہوں نے اس سیگمنٹ کو sponsor کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مارکٹ میں easily available ہیں تو آپ جائیں مارکٹ آج اور ان کے جو خوبصورت زبدست پیکنگ ہے کوالٹی اور اس سے بھرپور تو آپ جا کے اس کو ضرور یوز کریں ہمارے ساتھ کالر ہے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم کون بول رہے ہیں جی میں متاہر بہر رہا ہوں تاہر بات کر رہے ہیں کہ کسی طہر آب کتلا بی طانقہیں کھٹی لوگاں اینکتا تکس کی کے ہاں کھے بہت سے آج کیا کہنا چاہیں گے تاہر متاہر متاہر بہتاہر okeWT آہر کیا کہنا چاہیں گے اس میں یہ کیونکہ کے اپ shortly جانا چاہیں گے مینے کیا نسکہ شاہ بہت اچھے کیپ ڈٹ اپ تھاکیو بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں سکتے ہیں اور ہم سکتے ہیں ہمیں سکتے ہیں سکھاتی ہیں سکھاتی ہیں سکھاتی ہیں سکھاتی ہیں اچھا تیچر بندی روم ہے اچھا چلو بیری نائس بھائی تینکیو سو مچ سو آج کے سوال کا جواب کہ وہ کون سا وہ کون سا فود ہے جو کہ خراب نہیں ہوتا کھانا کھانے والی چیز ہے مومفلی مومفلی پینٹ مومفلی پینٹس کھراب نہیں ہوتا نینے ایک اور گیس کرو متاہر خجور چیچا وطنی کیوٹ خجور نینے چلو تیسر ایک دے دیو اور چونس متاہر جلدی کرو ممارا ایٹا ایم بارد خراب کیا بہتا ہوتا ہے جو نو خجورن پہتا ہوتی ہوگا کا جو گیا بہتا ہے تو پھر تو پھر آت بر آم گی کرتے رہنگی کو جو گیا را آئیس پروگر پورا دیکھنا آپ کو پیسے لگا کہ وہ کون سا کھانا ایجو کبھی بھی خراب نہیں ہوتا ٹھیک ہے نازین اب کیونکہ بیلا انٹریئرز آنے والے ہیں میں آپ کو یہ والا سوفا اٹھا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آئے 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 چلو تم بیٹھ جاؤ اس کی اوپر نازین یہ آئے ایسی بات نہیں ہے ہیلنا پہنی ہوتی تو میں اس کی طرح جاتی تیز گولی کی طرح بلٹ ایک میرے ڈاگ کا نام بلٹ بھی ہے تو وہ بھی اسی طرح تیز جاتا ہے یہ ہیلوں کی ویسے نا انسان بڑا کٹوک 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 ہو جاتا ہے آئی یوزی بیر بڑے کمفٹیبل جو میرے ٹرینرز ہیں تو یہ کیس میں چلنے میں پھر ہفتے کے بعد بڑی پرابلم ہوتی ہے اب لیتے ہیں کوئی ایک سا کمیرشل بریک کمیرشل بریک کے بعد ہمارے ساتھ بڑے زبردست مہمان ہیں بلال گوندل جو کہ سی او بیلاز انٹیریر اور خود بھی انٹیریر ڈیکوریٹر ہیں ڈیزائنر ہیں اور ان کے ساتھ ہوں گی ڈاکٹر صدرہ علی نقوی فیزیکل فیزیو تھرپیسٹ ہے اور ریسرچر فوڈ بلاغر کریئر کاؤنسلر این ایکٹیف فلانترپسٹ اور ساتھ میں آپ کو میں ڈش کے بارے بھی بتاتی رہنگ لیتے ہیں کوئی ایک سا کمیرشل بریک ڈیزائنر ہیں جو کہ میرے دونوں پیارے مہمان ہیں وہ بھی تشیر بلا چکے ہیں اور لیڈیز فرس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ہماری کچھ چیزیں رہ گئیں ہیں اچھی پاکستان میں لیڈیز فرسٹ کی سب سے پہلے بہتی پیاری سی ہماری یونگ ڈاکٹر ہیں جو کہ فیزیو تھرپیسٹ ہے ریسرچر ہیں فوڈ بلاغر ہیں کریئر کاؤنسلر ہیں ایکٹیف فلانترپسٹ ہیں بہتی پیاری سی ڈاکٹر صدرہ علی نقوی ماشاء اللہ ماشا اللہ مرکم بای پھٹی اور آپ کا میکیپ اور hai اسٹرائلنگ آپ کو نظرہ بھی نہیں ہے ببکل بہتی بیرے بہتی شب 세�ی ڈیسرچر جو سب سے پہلے مجھے بہتی بہتی مجھے جو جو ہماری انٹیریر دیکھ رہے ہیں اور جو واقی شوز ہے ان کے انٹیریر آپ دیکھ رہے ہیں اور جو ان کی پری بیاری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو ہے سکے پیچھے ہمارے انٹیریئر دیکھ رہے ہیں اور جو باقی شوز ہیں ان کے انٹیریئر آپ دیکھ رہے ہیں اور جو ان کی پیاری پیاری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو ہے اس کے پیچھے یونگ ڈینامک مائنڈ ہے جو کہ خود بھی انٹیریئر ڈیزائنر ہیں اور ساتھ میں سی او ہے بیلہ انٹیریئر یہ جو میرے ساتھ آپ کے پڑا ہوتا ہے پیارا سا جو کشن ہے اس پہ ان کی ڈیٹیلز بھی لکھی میاں اور آج ان سے خوب سائے بات کریں گے کہ گھر میں کتنے ، کچھ چیزیں یہ ہیں کہ ضروری ہوتی ہیں لکھینی ہے فر ایڈا کچھ چیزیں ہیں کوئی خیلی چیزیں ہیں فرہ بہتینا صرف مانیڈ اور موڈ میرے سامو جو سمجد ہے بہتی دیش jo بہتی ہے بلال کندل اللہ السلام علیکم بلال بالکبل اللہ محبہ میکم کیسے ہیں میں بہتی ہے میں بھک ٹک 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 آپ سو ہے چینجز لائے ہیں تو یہ قدرتی ہوتا ہے کہ انسان کو پڑھنا پڑتا ہے یا کچھ آپ نے سٹاڈی کیا نہیں سٹاڈی تو نہیں کیا بسکلی میں نے بہت ایکسپریئنس کیونکہ بھی آلماسٹ سکس یور سوچکے ہیں مجھے اس فیلڈ کے اندر تو ہمارے ساتھ ڈزائنر بھی ہیں ہماری وہ بھی ان پر ڈیفرن پروجیکٹس ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ابھی وہ بسکلی لاہور میں تھی تو وہ نہیں تو ان کو بھی انوائیڈ کرنا تھا یہاں پر ساتھ تو پوری ٹیم کریٹ کرنے پڑتی ہے ہمیں ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے کلائنٹس کے اوپر اب جسنا یہ شوز بغیرہ میں کوشش کرتے ہیں کہ فرنیچر ہمارا جو نبو ڈار کو اور بیک وال لائٹ ہوں اب اس کو ملک کیونکہ میں نے والس لائٹ کروا دی ہیں اب اس سب کا جو فرنیچر اس کو چینج کرنا ہے اس کو میں ڈار کروں گا کیونکہ تاکہ وہ ایک کمپیٹ ایمبیانس جو کریٹ کرنا چاہا رہا ہوں وہ ایک ٹیم پوری کمپیٹ ہو چاہے لائٹ ڈارک کا جو ایک گیپ ہوتا ہے کیونکہ بیک کی ہماری والز اگر ایسی ہے تو میں نے کہا میں بھی ہم ڈسکاس آزین کر رہے تھے کہ اس کو جو ہے مرون ہونا چاہیے جو یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ان کا پیلو ہے یہ جو کشن ہے اس کے اندر جو کلر ہے اس طرح کے صوفہ ہو جائیں گے تو وہ بڑا نکل کے رچ جائے گا بیلہ زنٹیریہ سے بیلہ زنٹیریہ پی کے پی کے دیویلہ زنٹیریہ سے پی کے اور آپ کے جو ایسیت ہے وہ www.beelہz.interior.com اوکی اس کے ویب سائٹ پہ بھی آپ جا سکتے ہیں اور آپ نے رینویٹ کرنا ہے اپنا گھر ہی آپ کو کوئی ان کے دزائنز دیکھنا ہے تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں صدرہ ہم نے آپ کے جو فیزیو تھرپی ہے سب سے زیادہ مین ہے پور بلوگنگ کے بارے میں بات کریں گے باقی جو آپ کے زبردست جو ساتھ ساتھ آپ کے ٹیلنٹس ہے لیکن ایک مائی کولر تھی روزینہ انہوں نے پہلے ہی پوچھتا تھا کہ آپ آئیں تو آپ سے پوچھوں کہ آرثرائٹس جن کو ہوتا ہے ان کے لئے کتنا ضروری ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ڈیفرن سٹیجز ہوتی ہیں جیسی سٹارٹ ہوتا ہے کسی بھی جوائنٹ میں آرثرائٹس تو آپ کو نا مومنٹ کرتے ہوئے کٹک 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 آواز آتی ہے نا اچھا اگر فر ایکزمپل کسی کا نئی ہے تو جسو کو نئی کی کھول بند کریں گے آپ کو ان کے نئی پہ ہاتھ رکھیں سب کو انڈ رینجز پہ یا بھیکل سٹارٹ کرتے ہوئے مومنٹ کے ٹک 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 کی آواز آئے گی فیل ہوگی گرائنڈنگ یہاں پہ نا ہاتھ پہ تو دات وڈ مین کہ اب سٹارٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور بونز کی بیچ میں جو گیا پوتا ہے جوائنٹ میں وہ سپیس کم ہو رہی اور جو جوائنٹ ہے اس میں بونز رگڑ کھانی ہے اچھا وہ جو بونز کے بیچ میں ایک کارٹلیج ہوتا ہے جس کو گودہ کہیں گے وہ کم ہو رہا ہوتا ہے بیسیکلی جوائنٹ سپیس کم ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جو گودہ ہے وہ رگڑ کھانے کی وجہ سے اتر رہا ہوتا ہے ویر آف ہو رہا ہوتا ہے تو جو ڈائریکلی بونز ہیں وہ دونوں آپس میں ان کونٹاکٹ آ رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بلکل تو اس پوائنٹ پہ ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کے مسلز کو سٹرنٹھن اپ کریں تاکہ جو سارا کسارا وزر آپ کی بونز کا ہے وہ آپ کی مسلز اٹھا لیں ازرزر پین نہیں ہوگا اس کے لئے جن کو یہ شکایت شروع ہو جائے ان کو سب سے پہلے فیزیو تھرپی کرانی ضروری ہوتی ہے پہلے ان کا ایک ایکس رے ہوگا جس کیوں پر پتا چل جاتا ہے کہ جو جوائنٹ سپیس ہے وہ کم ہوئی بھی ہے ڈیفرنٹ آپ کی جو بون کے حصے ہیں وہ ٹوٹے وہاں پہ پڑے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں کہیں پہ ایکسٹر بون کی گروہت ہوتی ہے کہیں پہ کم ہوئی بھی ہوتی ہے تو بسکلی اس پوائنٹ میں دیکن سارت وید آئیزو میٹرک ایکسرسائزز آف دار جوانٹ آئیزو میٹرک ایکسرسائز کا مستب یہ ہے کہ آپ کے مسل کی جو لیند ہے وہ سیم رہ گی اور کنٹ اکشن پڈیو سو گی تو بہت اچھی ایکسرسائزز نے سارٹ کرنے کے لئے ہیں اندین اس کے بعد رسیسٹنس ٹریننگ کی طرف آئیزو ٹونک وغیرہ آئیزو کینٹک ایکسرسائزز کی طرف جاتے ہیں اگر آپ کہت تھوڑا سا رہا ہے بوڈی بلڈنگ کی طرف تو آئیڈیا ہوگا کہ بلکل لوڈسسٹنس سے سٹارٹ کر کے آہستہ آہستہ ریپیٹیشن میکسیم میکسیم مکورڈنگ میں بڑھاتے جاتے ہیں جم میں میں واقعی روز ہوتا ہوں موسیل سرنگتھنگ اور موسیل جو ہوتا ہے اس کو ہم نے بیلڈ اپ کرنا ہوتا ہے اس لئے کہ آپ کی ایج بڑھ رہی ہوتی ہے تو اگر آپ موسیل سرنگتھن کرتے ہیں تو آپ کی بوڈی فیس تو دیکھیں وہ تو ایج کرنا ہی ہے لیکن آپ کی بوڈی جو ہے بڑی چوست اور ایجائل رہتی ہے لیکن آپ کا فیس ایج نہیں کیا ہے آپ کا فیس ایج نہیں کیا ہے کیا کروں کیا کروں میرا گول مو ہے میں نے کنیا بھی نہیں کیا اجو کرتے ہیں جسی شاڑی اور بچھ رہتے ہیں اب دونوں چیزیں نہیں ہوئی تو سکون اور آم ہے ایک اور چیز رہا ہے اجوہ بیوتی فول بای ہرہت بای ہرہت اور اجوہ بای ہرہت تکمید میں یہ سوچتا ہوں کہ جب آپ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اج پر لیکن ہو رہا ہے تو آپ کی mind آپ کی بڈی آپ کے فیس کو اور زیادہ رہا ہے بلکل بلکل ملکل بلکل دیجنریٹ کرتا ہے من شکریہ اوہی سوچتا ہی نہیں متوقع اس وقت میں شکریہ ٹیمی میں ہے جو آج سے ابیو ٹین ایرز بیٹھل رہا تھا اس سے سوائے اوہی ایسی ایسی طرح بلکل بلکل روزینہ بات پہ دیان دیجے گا کہ ارثریٹس جیسی شروع ہو اسی وقت آپ نے ترینیو فیسیو ترپی کیونکہ اگر اس تیجری تک جالا گیا پھر تو سرجری ہوتی ہے پھر فیجیو ترپی حاصل ہوتی ہے اور سرجری سے لوگ گھبراتے ہیں دیفنیلی ایرے بسی کلی میرے بری جو والید ہیں ان کے ساتھ پروجبلم ہے یہ تو پاس آئی نہیں ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کے ساتھ کئی دفا ہم لوگ گھٹر کے پاس چیک اپ ہوتا ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کے ساتھ دیں ہیں زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ سرجری طرف نہیں جا رہے ہیں ہم لوگ یہ ہوتا ہے پھر اینڈ میں سرجری تک جانا پڑتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں تو اسی لیے ان کو اب آپ ان سے رجوع کریں نا دیکھیں پتہ کیا ناظرین ہوتا یہ کہ ہمیں دبائیوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے فیزیو تھرپی کو ہم سمجھتے ہیں آرے یہ کیا ٹانگ یوں یوں کریں گے دس پندرہ منٹ کیا آدھا گھنٹہ لیکن اس سے فرق ضرور پڑتا ہے آپ کے جوائنٹ کیونکہ ہمیں آپ کے کون سر جوائن کی کیا مویمنٹ کیس اینگل پہ کتنی فورس کے ساتھ کر آنے ہیں ہاں ہے 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 ہوں ہے 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 ہمانی میں پر مجھے ٹھیکھڑ میں سی ٹھیکھڑ میں سی مادی بھی تشاریت ہے ہمانی جدیابjść پور مجھے ٹھیکیڑ میں سفاظ ترکی ہے مجھے ٹرنگی ڈیٹی ٹھیکیڑ میں چینکہ مجھے ٹھیکیڑوں کے سدے بھی ڈیٹی اٹھیک جہرے ہیں جنوڈی جس میں بھی جنرے لکھاں جنرے دیزئنگ ڈیٹیزئنگ ڈیٹیر کوئیڑ میں انجام ڈیٹی بھی جس اٹھیکان میرے پاس ایک درائنگ روم کی اس کی سپیسنگ کیا ہے سپیسنگ کے ساتھ سیلنگ دیزائن کرتی ہے لائٹنگ بہت ضروری ایک ایلیمنٹ ہے بہت ضروری ایلیمنٹ ہے بہت ضروری ایلیمنٹ ہے پھر لائٹس کا ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ پر لیوڈ پلان کرتے ہیں صلاح وارل پلان کیا جاتا ہے اس میں پھر لیمپس دیکھنے ہوتا ہے دیکھرائشن سنہیں کیا مانڈ میں رکھنے ہوتا ہے پھر صوفا جسے آپ کہہ رہے ہیں موڈرن ڈزائن جو چھوٹے گھروں میں مستی نا موڈرن ڈیزائن کنٹرم جاہ رہے ہیں اور جو بڑے جس ہم فارموس وغیر ہیں اس میں کرتے ہیں تو وہ پھر تھوڑا فیوجن ٹچ میں چلے جاتے ہیں وہ جس تراؤں رویل تچ کے اندر جس تراؤں گالگ ساتھ جس تراؤںہ دراؤں گالگ ساتھ تو اس کی ٹوٹل جو تھم ہوتی وہ دفرنٹ ہوتی ہے جو سپیس ہیں وہ بہت منٹر کرتی ہیں وہ پوچھنا پڑتا ہے آپ کی ریکوارمنٹس کیا ہے میں نے بھی اپنے فارم اوز کیا تھا بؤنگ ان کی سپیسیز بہت اچھی تھی بڑھ یہ تن ان کمپلیٹ گھر موڈر کیا ہے اچھا کمپلیٹ گھر موڈر کیا ہے بہت ہی پید پیسی دیپینٹ کرتا ہے کمپلیٹ گھر موڈر کیا ہے بڑھ کیا کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں جو نئی ٹرینڈس چل رہے ہیں اور نہیں چلیں اپارٹمنٹ میں اپارٹمنٹ میں ان کا جو لیونگ روم ہوگا وہ اتنے سائز کا نہیں ہوگا تو اس میں پھر صوفا تھوڑا چھوٹا ہو جائے گا کہ جو کاؤچ ہو گیا یا جو بھی ہے اپارٹمنٹ میں نا ویسے سپیس تاکہ سپیس زدہ ہو تو ایل شیپ صوفاز بہتی نہیں آج کا ایل شیپ صوفاز کر لیں اس کے ساتھ اب دو چیرز کر لیں جس طرح ہمارے پروجیٹس کر رہے ہوتے ہیں پورے پورے میں وہ اپارٹمنٹ مل رہے ہوتے ہیں یہ اپارٹمنٹ آپ نے اس نے کر کے دے دیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیونکہ لاؤنچ اور ڈرائنگ ان کا سیم ہوتا ہے موسیلی اپارٹمنٹ جو آپ کے ون بیڈ اور ٹو بیڈ ہیں اس میں یہ ہوتا ہے پھر اس میں سپیسنگ بھی جائی ہوتا ہے کیونکہ جن کی بجڈ میں آتا ہے اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں پھر ان کے پر فیملی زبانی ہے لاؤنچ بھی ہوئی ہے ڈرائنگ روم بھی ہوئی ہے اسی ساتھ سے پلان کرنا پڑتا ہے اس میں پھر ال شیپ زیادہ بڑتا ہے ناظین بھی ضرور وہ کہتے ہیں آپ اپنی بھی چوئیس دے سکتے ہیں جو انٹیئر ڈیزائنر ہیں جو بلال ہیں یہ دونوں مائنڈ مل کے پھر کوئی اچھی چیز ہی نکلتی ہے ہم لوگ جسٹم کو کلائنٹ آتا ہے ہم سے ڈسکس کرتے ہیں نا ملکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ان کو کہتے ہیں نہیں ہمیں نارمل صوفہ چھوٹے چاہیے مل شیپ نہیں چاہیے ہم اس کے جس طرح جو ان کا مائنڈ سٹ ہے ہم اس کے صاف سے ڈیزائن کرتے ہیں کلر سکیمنگ پوچھ لیتے ہیں جس طرح آپ نے کہا محرون مجھے اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے ہم اس طرح کلر سکیمنگ لے لیں گے کوئی آفیس ڈیزائن کرنا ہم کی سکیمی پوچھیں گے ان کے کلرس کون سے پسند ہے پھر یا برینڈ جو ہوگا ان کا جس کو بھی ڈیزائن کرنا ہے اس کو بھی ڈیزائن کرنا ہے اس کو برینڈ میں سے کلرس لیں گے اس کے پھر کلرس کے اقارڈنگ لی ہم چیز کو ڈیزائن کریں گے جو اچھی لگے مرون تو یہ ہے برگنڈی بھی ہوتا جو برگنڈی اس سے تھوڑا سا زیادہ برائٹر ہوتا ہے برگنڈی اچھا ہے ہم ہم آنے اورڈر دے رہے ہیں اچھا ایک ناظین کالر سے بات کرتے اس کے بعد میری جو ٹیمانونے کو بلوپر ہے وہ بھی جل کے ایک منٹ کا دیکھ لیتے ہیں ہلو اس واملے کون آج میرے فیس پہ سویلنگ ہوئی بھی ہے فور شور خبردار کسی نے مجھے والک اسلام جی کون مل رہے ہیں جی جی راجہ شوکت بات کرو جی راجہ شوکت صاحب کس جگہ سے آجی زلد دنبر تحزیل سمانی سے بات کرو آزاد کشمیر سے جی جی راجہ صاحب کیسے آپ خیریت سے آزاد کشمیر زلد دنبر تحزیل سمانی سے جی 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 کیسے آپ خیریت سے جے الحمداللہ شکر حمداللہ آپ سنایا ہے خیریت ہے جے اللہ کے سرم اجید آپ کا پرگام تو میں کیٹو کا تو باہر رہا تھے سون رہا ہوں لیکن کھال آج چاہیں گے کر رہا ہوں اچھا اچھا تھاینکیو سو مجھ بہت شکریہ کیا کہنا چاہیں گے آئے بیٹھیں جی آپ کے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں باستورت میں نے آپی پانٹ کی ایٹیوی تو یہ بات ہو جی مسئل کی تو میرے جو ہے نا اپنا بازو میں جو ہے نا شورٹر تے کونی تک جو ہے نا اس نے پیان رہتی ہے اور جب بازو اوپر کھڑا کروں یا ریچے کروں تو آواز بھی جس میں سے آتی ہے ٹک ٹک کر کے تو جو ہے نا شکریہ ٹھوڑا وزن بھی اس کے نیسے اتنا سانی سے نسائے جاتا ہے ٹھیک ہے یہ صدرہ ڈاکٹر صدرہ سننی ہے یہ آپ کو پھر آن ایر جواب دیتی ہیں دیفرینٹی ٹھیک ہے نا شکریہ تینکیو یہ تو لگتا ہے ان کا پیٹ جو ہے ان کی پسلیوں پر لگا ہوا ہے بلال کا اے سارے اپنے پیٹ جائے کیونکہ یوزلی پتہ لوگ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں وہ جیسی بیٹھتے ہیں نا تکیہ آکے یا بیگ رکھ لیتے ہیں یہ ہے لوگ آپ کو کہتے ہیں اصل میں سانس تو نہیں ہے سانس باندھ کیا ہوا ہے میرے سانس باندھ کیا ہوا ہے سانس باندھ کیا ہوا ہے رمضان کے مہینے میں مطلب فاسپورٹ بہت زیادہ ہے میں نے نا کھائے؟ بہت کھائے فاسپورٹ اس کے بات سے لے کے رمضان کے بات سے لے کے اب جا کے تھوڑا سمیں اس میں آیا ہوں بلدہ پروپر شیب میں دوبارانا شروع ہوں میں تو جو بیچ میں ٹنیور تھا اس میں پیٹھ بہت نکال لیا تھا دیکھیں ناظین یہ آپ کو فائدے ہوتے ہیں یہ جوانی ہے دیوانی میری رانی یہ جوانی کی یہ مزے کہ چھے دن آپ برگر پھلانا کھا لیں پیٹھ ٹڑونگ بار چھے دن بار ٹڑونگ اندر چھے دن پورا مہینہ کھایا میں رمضان کا پورا مہینہ کھایا اوکی رازی کالر ہیں لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی ڈاکٹر صدرہ راج صاحب کا ازاد کشمیل سے جو کال تھی ان کو پلیز آپ جواب دیں یہ آپ کا کیمرہ میں جب تک سبزی چیک کر رہا ہوں اوکی 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 اور جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے تو آرثرائٹس کے چانسز اور جو ڈی جنریشن ہے آپ کی بونس کی وہ بڑھتی جاتی ہے تو مہی طرح سے آپ کو دو میں دوں گی ایک تو سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنے قریبی کسی فیزیو تھارپس سے ضرور کنسل کریں تاکہ وہ آپ کو فیزیکلی چیک کر سکیں آپ کے ایکس ریز دیکھ سکیں آپ کے وائٹمن ڈی لیولز آپ کے کلشیم لیولز کو چیک کر سکیں ہو سکتا ہے ان سب چیزوں کی کمی کی وجہ سے آپ کو آرثرائٹس کی چینجز آ رہی ہو دوسرا یہ کہ ابھی آج کل کے دنوں میں آپ ویٹ اٹھانے سے تھوڑی سی گریس کریں اور سپیسیفیکلی کچھ ایکسرسائز ہوتی ہیں جو کہ ہر ایک جوائنٹ کے لیے ڈیزائنڈ ہوتی ہیں جس طرح میں نے پہلے بتایا آئیزومیٹرک ایکسرسائز سب سے بیسٹ ہوتی ہیں اس طرح کی پین فل کنڈیشن کے لیے کیونکہ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کو پین بھی نہیں ہوگا اور ایکسرسائز بھی ہو جائے گی اور اس کا بھلا بھی ہو جائے گا تو مہی طرف سے یہ ہی ہے ڈوائیس ہے آپ کو فائدہ من جو ہے انہوں نے بتائی بات یہ ضرور کریں بکاوز یہ ڈینجرس ہے بعد میں جا کے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہیں اور ایک ہمہاں ساتھ کالر ہیں ان کے بعد جا کے ایک بلوپر بھی دیکھتے ہیں ہیلو اسلام علیکم والاکم صلی اللہ چیل ہے خیخت اپ سنائے کیسی ہیں اللہ کا شکر ٹھیک میں نے یہ ڈلنڈر ساپ پوچھنا تھا یہ جو پریز ہو جائتا ہے ٹھائر جہاں نادیا from lahore پریز ہو جاتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے پریز ہو گا پریز ہو جاتا ہے پریز ہو جاتا ہے پریز ہو جاتا ہے آپ کو پریز پریز 3 4 ماں ہو گیا ہوگا ہے کہ میں سے فریز ہوا ہے تو ڈاکٹر کی نہیں گئی آپ ڈاکٹر کی نہیں گئی نہیں نہیں جانی ہو سکتے کیا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں فیزیو ترپی میں وہ باتیں کیسے ایسے 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 اسی حقا ہے جیسے ایسے پوزیانا تو میں نے پوچھا مروس برکتا ہے نہیں ہے اس سے کبھی ہوتا ہ کبھی ہی یہ نہیں ہے سی اور اس کیوں دکھان آپ پاکے ہیں نو کیا دیکھان اس کی نیرے کیا دیتا ہے نیرے لیت بھی دیکھان اس کی کیونک بونس پیدا جانب ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے روک صاحب ہوتا ہے شکریہ آپ کیاری ہماری کالی دلدی سا بطا دو کیوں ہوتا ہے پر جائیں گے بریک پر پوزن چولڈر یوزیلی اس لی ہوتا ہے کہ آپ کا جو بیسیکلی شولڈر جوئنٹ ہے وہ ایک کیاپسول کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اس میں سمٹائمز ٹلوتنگ ہو جاتی ہے آپ کی باڈی کا ڈیفرنٹ جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ وہاں پہ جمع ہونے لگتا ہے ڈپوزٹ ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ مومنٹ رکھ جاتی ہے اس کے لیے سب سے بہت چیز یہ ہوتی ہے کہ تین مومنٹ جس میں سٹاپ ہوتی ہیں ہاتھ کو پر اٹھانا مشکل ہوتا ہے پیچھے لے کے جانا مشکل ہوتا ہے پیچھے کی طرف کنگا وغیرہ کرنا مشکل ہوتا ہے تو وال کلائمنگ ایکسرسائیز کے لیے اچھی ہوتی ہے پولی بہت اچھی ہوتی ہے اور ایک وال کے ساتھ کھڑے ہوکے سرکل روکٹ تے ہیں یہ تینوں چیز میں بہت اچھی ہوتی ہیں تینکیو تینکیو سو مائز کل کا جو شو ہے کل میں صرف آپ کو آئیل بھردانا بتاؤں گی کل میں آپ کو اب دوبارہ سے میں سٹارٹ کروں گی یوگا کی سٹرچنگ جو ہے اس میں آپ کو بھی بہت فائدے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ کل انشاءاللہ کریں گے کوئی ایک ساہ کمیرشن بریک ہے اس کو واپس آتے ہیں چو آج کے جو میرے مہمان ہے بہت ہی زبردہ سن سے گپ شپ لگ رہی ہے بلال گندل ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ انٹیریئر ڈزائنر ہیں اور ساتھ میں بیلہ انٹیریئر کے سی او ہیں ساتھ میں پیاری سی ڈاکٹر صدرہ ہیں جو کہ ابھی کھانے کے فوڈ بلاؤگر بھی ہیں اور فیزیو تھرپیسٹ ہیں ساتھ میں کیا کچھ فیلانترپیسٹ بھی ہیں انفلوینسر ہیں بڑی ساری چیزیں ہیں اور بڑا مزا آ رہا ہے ان سے گپ شپ لگا کے لیکن جو مادو قدو ہے وہ بس بننے ہی والا ہے پانچ سیکنڈ اس میں ہو رہا ہے ایک ایک بلوپر جو چلے ہفتے کیں چلقے دیکھتے ہیں اس کو اب آپس آتے ہیں اچھا سنو یہ میں اٹھا کے لاؤں ہوں گا مزا ہے مزا ہے مزا ہے اوہ ناینا میںwer ل說گئے میں بس بیٹھ جائیں یہ سیٹ کا حصہ ہوئی وہ زیادہ اچھا ہے ہو رکھا ہوا ہے ارداء جائیں ساتھ کے لائیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی نی پڑے گئے دفقاء یہ دفقہ یہ سیٹ گئے ہیا ہمなら ٹلی یہ کہا ہے تم فتشاؤ گیا تم فتشاؤ گیا تم فتشاؤ گیا گائیسی کیسے 뭐야 کیسے یہ نہیں потому کیسےические ميل تو hereсти چھو گیا there it goes نہیںемся کوئی نہیں نہیں کہ پیدی ہو جائے دلی میں بھی مرچنڈ آلینہ دلی میں بھی مرچنڈ آلینہ دلی میں بھی مرچنڈ آلینہ ایسا ہے یہ کیا نہیں چلو سان بھائی نہیں پیر سکتا ہوں نہیں پیر سکتا ہوں مجھے بہت زیادہ مہتات ہونے کی ضرورت ہے میری ٹیم کا پتہ نہیں ہے میرا بھی ہال جو ہے وہ ڈاکٹر آمیر لیاکت با ہوں جائے ہوا پس آ چکے نادین مادو کدو جو کہ میں نے آپ سے کہا تا جلدی بن جائے گا اس کو میں نے اتنی ہلکی آگ کر دی کہ وہ ہوا پس آگیا ہے ہوا ہوا دیکھے کیسے ہوتھے ہوا مہن کسی ہوتھے ہیں اچھا فورد بلوگن کی طرف آجاتا آپ فورد میں کیا آپ رسٹوران کو کبر کر تیا سدرا کیا شراب تائیں گی اپنا جو بلوگ ہے so my blog goes by the name of ramblings of a rebel what ramblings of a rebel okay ramblings of a rebel برداز سن کا رام ہے ریب لگو اور پیسکلی مجھے زادہ پسند ہے فسط فود اور دیسی فود سویلی میں اسلام آباد یا رسوانس کو کبھی کرتی ہوں اچھا لیکن میں پوچھو آپ کا فیورٹ کونس ہے نوانید بیر دوین ایوہ پرموشن پر فرس کلی کونکہ جیدر آپ کا فرس ہوتا ہے کہ نہیں یا کھانا کھانا کھانگی چکن پارمزان پاسٹا اور تیٹو چای فرم چاہ کھانا اور دیسی فود تاوس اچھا ناچین تاوس جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤ ہوں ایک پوائنٹ پر ہمارے بڑے پیارے بہتی لیجنری جو پروڈیوسر ہیں خاجہ نجمل حسن ان کا ہوتا تھا تاوس جو کہ فیز ایٹ میں ہے ام ٹوکنگ پورت بیورلے سنٹر والا اچھا اکی وہ پھر اس کی برانچ ہوگی وہ وہاں پہ تاوس کے نام سے ان کا تھا اچھا 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 ابھی ہے ابھی ہے نہیں ابھی میں رکھال میں نہیں ابھی نہیں ہے ابھی راستو اب ان کا چارٹ شارٹ ہے ویڈیو ناچین بردست اگر لوگوں نے چیک کرنا ہے تو کس طرح چیک کریں رامبلنگ بی اریبل رامبلنگ آف اریبل رامبلنگ آف اریبل پہ آپ جا سکتے ہیں اور ان کا فود جو بلوگنگ ہے جو یہ ریکمنڈ کرتے ہیں وہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں پولو بھی کر سکتے ہیں آپ کا انسٹرگرام پہ ہے بلکل ہے بیلہ انٹیریئر پی کے نام سے ہے بیلہ انٹیریئر پی کے یہی لوگو وہاں پر شو ہوگا یہی لوگو شو ہوگا ناظرین لوگو چیک کر لیں ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام غزالہ ملک تراتی سے بہت رہیوں میسی کیسی ہے میں ٹھیک ٹاگ غزالہ جی کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاگ اللہ پہتے ہیں جب سے شو لگتا ہے میری کالی نہیں ہے بتائیں میرے نمبر سے کیا دشمنی ہوگی نہیں نہیں آپ کا دلو ایسی کیا بات ہے ہماری ٹیم تو بہت زبردارست ہے وہ تو ہمیشہ کالز دیتی ہے تو کوئی آئی تنک کنیکشن کا ایشو ہوگا تو کیسی ہیں آپ سب خیریت ہے اللہ پہ شو آپ کو کوئی شو نہیں رکھتا تھا تو بڑی پریشان تھی میں ابھی میں نے اپنے حضرین کے پون سے کیا ہے تو مجھے ملے بتائیں بتائیں آپ کا یہ نمبر کو کیا ہوا جنکس ہوگی آپ کا نمبر آپ جب سے پرگرام لگا پہرے تو مجھے پتہ نہیں چلا اچھا تو ان کے بعد جب دیتا تو اب بھی میں ساڑے نو بجے سے ملا رہے ہی چلیں شکریہ حمداللہ تینکیو آپ لوگ ہتنا پیار محبت سے کالز کرتے ہیں اللہ کا شکریہ جب نہیں آ رہی تھی میں سب سے پوچھتی مشی کا آگئی تو آگئی میں آپ کے لیے پتہ کرتے رہے تھے بہت بہت شکریہ تینکیو آپ کا بہت شکریہ غزالہ جی ان سے سوال کا جواب اوکے ناظین چار منٹ رہ گئے مجھے پتہ نہیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا پلال لازمیٹ کو ماشاء اللہ ناظین تائر می سب سے محبت پیار یا رو ہے چکریہ لے آپ پلال آپ کو کھانے میں پسند ہیں میخے رہے ہم کھانا کمی کھاتے ہوں گے ہم کھانا 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 ہوں کھانا کھانا ماشا اللہ ہم میرے دیکھتے ہوں کہ آج ہم کھانا کی کرتے ہیں مارو کتولک ہم ہیں ساڑھے ناظین ہم ہمم آہ تبائی کل صبح ساڑھے نو بجے شو آئے گا اور کل شام شام نہیں بلکہ سپہر کو ساڑھے تین بجے ساڑھے چار بجے ساڑھے چار بجے شو جو اب ریپیٹ پہ آئے گا بہت بہت شکریہ دیکھو نا ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اچھا اچھا اپنے ویورس کو اپنے ویورس کو کچھ کہنا چاہیں گی لیکن کیونکہ بلوگیں تو ہے سب سے بڑی بہت ہے فیزیو تھرپی میں فیزیو تھرپیسٹ ہے آپ اس کے حوالے سے آپ ہمائے ویورس کو کچھ بتانا چاہیں گی کہ کب ان کو فوراں فیزیو تھرپی کرانی شروع کر دینی چاہیے شر فیزیو تھرپی اس سمتنگ جو کہ ایک امریلہ ترم ہے اور میں اکثر بریشتری بات کہتی ہوں کہ آپ کو بیماری ہونے سے پہلے جو ایک پرائم دی پریونشن ہے اس کی نید ہوتی ہے تو اپنی نورمل روٹین میں ہی اپنے پوسچر کو سہی رکھیں اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھیں تاکہ آپ کو آگے جا کے جب ایجنگ سٹارٹ ہو تو آپ کو جوائنس کی وغیرہ تب نہ ہو تو نورمل روٹین میں ہی آپ اپنی چیزوں کا خیال رکھیں اگر آپ کو کہیں پہ ہلکا سب پین سٹارٹ ہوتا ہے تو فوراں سے ایک کنسلٹیشن لے لیں تاکہ 2 to 3 sessions کے اندری وہ چیز ریکوور ہو جائے جو بعد میں جا کے آپ کو 3 مہینے چار مہینے چھے مہینے پہ لے کے جائے گی اور فوراں فوراں جو بھی اچھا لگے لیکن تھوڑے سے ایکسس میں نہیں ایکسس میں کھانے سے آپ کی باڈی کے لیے بھی اتنا چاہ نہیں ہوتا ہے جنگ فوڈ اور آپ کتنا اس کو جو ہے وہ کیالوریز کو برن آؤٹ کر لیں گے تو ہر چیز ایک مقدار میں اچھی لگتی ہے اور بہت بہت شکریہ آپ کا بلال آپ کچھ کہنا چاہیں گے انٹیریئرز کے حوالے سے جو جو لوگ جنہوں نے گھر کیونکہ ابھی کنسٹرکشن تو بہت ہو رہی ہے گھروں کو بھی بہت رینویٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اب کیونکہ سردیاں شروع ہونے والی ہیں they want کہ اب ذرا چینجز آئیں تو کیا ان کو کہنا چاہیں گے آپ بس ان کو یہ کہنا چاہیں گے کہ جو ہی ان کا گھر سٹرکچر کمپلیٹ ہوں جانہوں نے رینیو کروانا ہو تو وہ کونٹیکٹ کریں ہمارے ساتھ کونٹیکٹ دیٹیل بیسے میری آ رہی ہوتی ہے بالکل آ رہی ہے تو آپ کونٹیکٹ کریں بعد ہم ایڈیاز ڈسکرس کریں گے ان کے ساتھ ان کے اقارڈنگ ٹو دا پلیس دیٹیل بھی کرتے ہیں ہمچنکی کرتے ہیں بسی کلی ای ٹو زی گریس ٹیکٹر میں گھر لیں گے اس کے بعد کمپلیٹ ڈیزائن کریں گے کمپلیٹ ڈیمیلیمنٹ کریں گے اس میں آپ کا سیول ورک بھی آ رہا ہوتا ہے اور آپ کا انٹیر پوائنٹ آ ویو دونوں دونوں کرتے ہیں تو ضرور اگر آپ نے اچھی چیز کوالیٹی والی لینی ہے جس طرح ہمارے سیٹ اس میں اور چینجز جو ہیں انشاءاللہ کل تو ضائر ہے فرائیڈ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام بھار رہا پرنڈی میں فرائیڈی is a holiday تو اگلے ہفتے کے جو سیٹ ہوں گے اس میں سپرائز ہوگی آپ کے لئے انشاءاللہ سٹار کیا آپ کا آپ کا کیا ہے ایمی سٹار پوچھے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن یہ کہ پوچھ لیتے ہیں میرا کینسر سب سے خطرناک سہی تھا شہد یعنی ہنی جو ہے مطلب کھانے والا ہنی نو ہنی نو مانی نی سوری نو مانی نو ہنی کے مری جو مروکن دوستی نا اس نے میں کہا تھا ان کی امین ہے کہ تھی مائی دیر نو مانی نو ہنی تو یہ ہی وہ آلہ کھانے والا نہیں ہے بہت بہت شکریہ ٹیم کا آپ سب کا نظیر ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا انشاءاللہ آپ سے کل ملکات ہوگی ساڑھے نو بجے سبہ کے رپیٹ ہوگا اور سپہر ساڑھے چار بجے یہ شو جو ہے رپیٹ ہوگا بلال آپ کا بہت بہت شکریہ ایتھے آپ کا بہت بہت شکریہ ٹیک ہے نازین اوہ سری تصویر کھیچنا بھول گے یہ ایک کردیشن وہ پرانی سیٹ پہ چیزیں یاد رہتی تھی ایتھے میں پل جانی ہاں پل اے یہ ایم ساری پلیس فگیب می آجاتے ہیں smile thank you once again اب میں بیچ میں آجاتی ہوں تاکہ خدا حافظ اچھی طریقے سے کر لیا جائے take care اللہ حافظ مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد